بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں وقار آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وقار ساہی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر یا آئی بین نمبر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں کیوں ایڈ کرنا چاہیے اس کا کیا ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی والا بٹن لازم پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ میں آپ کو سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل پہ لے جاتا ہوں اور وہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں آئی بین یا اکاؤنٹ نمبر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور لاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل سیکیورٹی کے ڈائریکٹ پورٹل میں اگر آپ کا آئی بین نمبر ایڈ ہے تو اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں تو فرینز ہم گوگل پہ آگئے ہیں اور یہاں پر ہم نے سمپلی لکھنا ہے سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اینلی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کلک کریں تو اس طرح کی آپ کے سامنے سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے یہ فرسٹ کولم میں سوشل سیکیورٹی نمبر لکھنا ہے اور نیچے پاسورٹ پوٹ کرنا ہے اس کے بعد لگن کر لینا ہے تو اس طرح آپ سوشل سیکیورٹی کے فرنٹ پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر آپ نے چیکنگ اکاؤنٹ میں جانا ہے اور اس کے ساتھ یہ سوشل سیکیورٹی ریسیب کا آپشن ہے اس میں پہلا آپشن ہے بینک اکاؤنٹ کا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں انڈیکیٹ نیو اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا آئی بین نمبر اور یہاں پر صفٹ کورڈ جب آئی بین نمبر پٹ کریں گے تو صفٹ کورڈ آٹومیٹیکلی جرنیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے آئی بین نمبر لکھا ہے ساتھ میں صفٹ کورڈ آٹومیٹیکلی آگیا تو یہ پٹ کر کے آپ نے تو ریکارڈ کر دینا ہے تو ریکارڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اوپر آگیا ہے بینک اکاؤنٹ سکسفلی چینج اس مین کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے سوشل سکیورٹی کے پورٹل میں ایڈ ہو گیا ہے اب لاسٹ میں جو بات میں نے آپ کو بولی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا سوشل سکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل ہے اس میں تو نارمل ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ پرانا اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے بچے ہیں بچوں کی ایک تو سوشل سکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں ریجسٹریشن نہیں کرتے اور دوسرا بینک اکاؤنٹ ایڈ نہیں کرتے تو چونکہ ابھی کچھ دنوں سے جو نیوزیز چاہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں گورنمنٹ ایک سو پچیس یورو پر پرسن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹیو انکم کے طور پر دینے جا رہی ہے یہ صرف ایک منت کے لیے وہ دیں گے اور جن کے بچے ہیں پر ایڈ ففٹی یورو بچے کو بھی ملے گا تو اس کے لیے اگر آپ کے بچے کے سوشل سکیورٹی کے پورٹل میں بینک اکاؤنٹ ایڈ ہوگا تو پھر ہی آپ کو وہ ففٹی یورو ریسیو ہو سکیں گے تو اس لیے جو بھی آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان کے بھی سوشل سکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں ان کو ریسٹریشن بھی کروائیں اور ساتھ میں یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا بینک اکاؤنٹ بھی لازم ایڈ کروائیں جن لوگوں نے سوشل سکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں ریسٹریشن کرنی ہے اس کے لیے بھی میری ویڈیو اس چینل پر اویلیبل ہے وہ ویڈیو دیکھ کر آپ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل میں ایزیلی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلائی ریاستے ہوتی ہیں جو نچلے درجے کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں وہ اسی طرح کام کرتی ہیں انہوں نے یہ جو بینیفٹس کا اعلان کیا ہے پرتگال میں لوگوں کی پر ہیڈ ایک سو پچیس یورو سپورٹ کرنا جہاں پر بیسک سیرلی سات سو پانچ یورو ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن فلائی ریاست کا سسٹم دیکھیں کہ جن کی سیرلی سات سو سے اوپر ہیں ان لوگوں کو یہ پیسے نہیں ملیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو فلائی ریاستے سپورٹ نہیں کرتی بلکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان لوگوں کو فلائی ریاستے مس سپورٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہے ان کی شنوائی نہیں ہوتی تو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعوی مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ